سلام علیکم سٹونرٹس ، پچھلی ویڈیو میں ہم نے زمانہ حال میں ملکیت کا اظہار کرنے کے لئے ہزء ہیأیگر کا استعمال سکھنے گا اگر یہ ظاہر کرنا ڈructures کی ملکیت تو خواہر کرنے کے لئے ہی delight کا استعمال سکھیں گے ہрим اور ہی اڈگ ورڈ مشروع کرنے کے لئے ہی ایک ساتھ ہے اس میں آئے بوئی دے یوں ہی شی اٹس اور سنگل اور پرر سب میں ساتھ ہیڈ سلو سوکر اب ہمیں سمٹیس دیکھتے ہیں علی کے پاس فوٹبال تھا علی کے پاس فوٹبال تھا علی ہیڈ آ فوٹبال علی سبجیک سبجیک کے پاس ہمیں ہیڈ لگا دیں گے ہیڈ لگا دیں گے علی ہیڈ آ فوٹبال میرے پاس ایک کار تھی آئی ہیڈ آف کار آئی ہیڈ آکار اس کی تین بہنیں اور دو بھائی تھے ہیڈ آکار تمارے سار پر ٹوکی نہیں تھی علیہ ہیڈ آکار علی آکار اس کا کوئی دوست نہیں تھا اس کا he he had no friend اب انٹراغٹیم سٹنس دیکھتے ہیں انٹراغٹیم میں کیا کہنے گئے کہ ہم سٹارٹ میں ہیڈ کو لے گائیں گے لانکہ ہم سٹنس کو انٹراغٹیم بنا سکیں ہیڈ کچھ خود میں لے گا اس کے پاس سبجیکٹ اور اس کے پاس واقعی کا سٹنس کیا ان کے پاس کتابیں تھیں؟ کیا ان کے پاس کتابیں تھیں؟ ہیڈ ڈے بوکس اس کے پاس پیالا تھا؟ کیا فکیر کے پاس پیالا تھا؟ فقید بیگر پیارا باؤن next sentence ہمارے پاس کیا میرے پاس کتابیں تھیں کیا میرے پاس کتابیں تھیں ہیڈ آئی بکس اب جو بھی ہمارے پاس سبجیکس ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ہیڈ یوز کرنا ہے ہیڈ آئی بکس thank you guys یہ تھا ہمارا آج کا لیسن امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا next لیسن تک کے لیے آیا موسیقی